سنجے کمار ہے میں بی اے سیکنڈر پڑھتا ہوں میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کہ وہ ایک ہے بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے کیا آپ خدا میں منتے ہیں؟ میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے لیکن میرے پڑوں سے ہی ایک برامن نے مجھے پوچھاتا ہے وہ نہیں منتا ہے وہ خدا میں نہیں منتا ہے وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن میں تو پتر پر وشواس نہیں کرتا ماشاءاللہ میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں اور پہلے سے ہی میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں ماشاءاللہ بیضہ آپ کا سوال ہے کہ وہ ہی خدا پر وشواس کرتے پتر کی پوجا نہیں کرتے لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو برامن نے وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا جس میں میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ہے کہ پوری تقریر تقریباً دو گھنٹے کیے وقت نہیں ہے میں مقتصر سا اس کا جواب دوں گا اس کے لئے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے اور اس کے لئے بھی جو انک خدا میں مانتے اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے سب سے پہلے میں اسے مبارک بات دوں گا کیوں؟ کیونکہ عام انسان اند وشواس کر رہے اس کے والد کرشنیں تو بھی کرشنیں والد ہندو تو وہ بھی ہندو والد مسلم تو وہ بھی مسلم یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں میں نہیں مانتا ہوں تو وہ سوچ رہا ہے میں اسے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہدت ہے اسلام میں اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ خدا نہیں ہے ابھی مجھے ثابت کرنا چاہے صرف اللہ جو میں انشاءاللہ کروں گا اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ناستک ہوتے یا جو سائنس میں مانتے ہیں جیسے آپ کے بھرمین ہیں قرآن سائنس کے اونچہ ہے لیکن جب سائنس ان کا میار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا میں اس سانزان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئیں تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئیں جسے کہتے بگ بینگ اپنی ساری کائنات ایک گولہ تھا پھر ایک دھماکہ ہوا پھر گیالیکسیز ہوئے پھر سٹاز ہوئے چاند ہوا سورج ہوا دھرتی ہوئی میں پوچھوں گا کب پتا چلا وہ کہیں گا کہ مجھے چالی سال پہلے پتا ہوا میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے چودہ سو سال پہلے تورے انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے کان ازت کر فکنا ہوما اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ الائدہ ہوئے یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ یہ قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہوا ہے اسے کون لکھ سکتا ہے تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے فلوک غلطی سے آگیا ہے آرگمت کرو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے یہ دھرتی ہے اس کا شیپ کیا ہے تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے زمین چپتی ہے پلٹ ہے اب یہ میں پتا چلا کہ یہ گول ہے تو میں پوچھوں کب پتا چلا وہ کہیں گا 1577 میں سب فرانسل ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی تین سو سال پہلے قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہوا ہے سور نازیات میں توران نمبر 79 ورس نمبر 30 میں آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے بیدے کی طرح بنایا ہے آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے اوپر اور نیچے سے چپتی ہے بیدوی شکل میں اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹریچ کا بیدہ ہے شتل مرگ کا بیدہ ہے ہم دیکھیں گے آسٹریچ کا بیدہ بلکل جیوسفیریکل شیپ ہے دنیا کی شکل کا ہے تو قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں یہ کون لکھائیں گا وہ کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ذہن والے انسان تھے آرگمت کرو دوسرا سوال یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے وہ کہیں گا پہلے پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے ہمیں سائنس نے ابھی بتایا سو سال پہلے دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے کہ چاندنی تارہ نے سورج بنایا اس کی خود کی روشنی ہے اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے ریفلیکٹڈ لائٹ ہے یہ کون لکھ سکتا ہے تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گا آرگمت کرو آگے جاؤ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے the rays جو ہے ultraviolet rays اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے this filters the UV lights جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے ایک قرآن میں جس میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے وہ خاموش ہائیں گا اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے water cycle کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے biology کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے botany کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے plants پودے کے بھی جنس ہیں مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی لکھا ہے قرآن میں قرآن میں لکھا ہے embryology کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ہزار سے زیادہ آیت سائنس کے بارے میں میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا خالق اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان چھ ہزار آیتوں میں سے ایک ہزار سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت میں جس سے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاف میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک میں سب کچھ صحیح ہے تو اسے یہ بھی ماننا پڑھیں گا اگر وہ بھرامن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوں کی اپنیشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں لکھا ہے ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے آپ کے سوطہ سے در اپنیشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچہ سیکسیج جنیتانا چاہ دیپا اس اشور کے کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں اور کوئی رب نہیں وہ سب سے ہونچا ہے یہی پیغام دیا گا ہے سوطہ سے در اپنیشد میں چیپٹر نمبر چار ورس نمبر نائنٹین اور یجوروید چیپٹر نمبر تھریٹو ورس نمبر تین میں ناچہ سرپتی میں آستی اس اشور اس حدا کی کوئی پرتیما نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچہ نہیں تو اس بھرامن کو بولو آپ اگر پڑھیں گے ریگوید یا جروید اپنیشد اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور یہ صاف طور پر ریگوید میں لکھا ہے وولیم نمبر ایک ہم نمبر ون سکسٹی فو ورس نمبر فورٹی سکس ایک کم ست وپرہ بہودہ ودانتے ست ایک ہے حقیقت ایک ہے اشور ایک ہے خدا ایک ہے اور جو علم والے انسان اشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں تو کئی نام سے پکارنے کی بلکل ازازت ہے نام اچھا ہونا چاہیے بہتی ہونا چاہیے یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آتم ایک سو دست لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں بودھ پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ مانتے ہیں تو اس کا مطلب مسلم ہے میں تو اسلام قبول کرنے آئے ہوں ماشاءاللہ